حکومت جب بھی کچھ کرنے کا ٹھان لیتی ہے تو پارلیمنٹ میں دو تہائی اکسریت نہ بھی ہو تو ابھی وہ جیسے تیسے کر کے نمبر گیم کے گھورک دندے کا گھنچک کر چلا کر اپنی مرضی کی قانون سازی کروانے میں ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب خو جاتی ہے اب اس کی تازہ مثال جو ہے وہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہے خیر یہ بحث تو اب جاری ہے اور جاری رہے گی بھی لیکن اب بات کرتے ہیں نئے چیف جسز کی کومن بیل سکولرشپ پر جسز کالج کیمبرز یونیورسٹی سے اللم کی دگری حاصل کرنے والے جسٹس یحیہ افریدی نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایچسن کالیز لاہور سے حاصل کی گورنمنٹ کالیز لاہور سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشات کی دگری حاصل کی پھر کیمبرز یونیورسٹی سے اللم کی دگری حاصل کرنے کے بعد انہیں لندن کے انسیٹیوٹ آف لیگل سٹیڈیز میں یونگ کومن ویلتھ لاہورس کے سکولرشپ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور پھر 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسمایل خان کے گاؤں میں آنکھ کھولنے والے ہونہار بچے نے 1990 میں عملی میدان میں قدم رکھا انہوں نے ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے اپنی پریکٹس شروع کی پھر 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالت کا آغاز کیا جسٹس یاہیہ آفریدی خیبر پختونخواہ کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے فرائز بھی ادا کر چکے ہیں 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے انہیں 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تھا یاہیہ آفریدی نے 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عوضے کا حلب اٹھایا جبکہ وہ 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے تھے جسٹس یاہیہ آفریدی نے احلا عدیہ میں مختلف مقامات کی سمات کی سنے اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بنچ کا حصہ اور فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا وہ سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف ستاٹی ریپرنس پر سپریم کورٹ کے نو رکنی لارجر بنچ میں بھی شامل تھے جسٹس یاہیہ آفریدی نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی تین رکنی جسٹس کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی تھی چھب اس میں آئیں تعمیم کے نفاظ کے بعد تشکیل پانے والی بارہ رکنی خصوصی پارلیمنی کمیٹی نے یاہیہ آفریدی کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان تائناتی کی منظوری دی جس کے بعد وزیراعظم شہباز صریف نے صدر مملکت کو جسٹس یاہیہ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان تائنات کرنے کی سپارش بھیجی تھی صدر آصف علی زرداری نے جسٹس یاہیہ آفریدی کو بطور منصف آلہ پاکستان تائناتی کی منظوری دے دی ہے ان کی تائناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے ہوگی جسٹس یاہیہ آفریدی اپنے منصف کا حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کے تیس میں چیف جسٹس بن جائیں گے وکلا برادری انہیں صاف کو اور منصف مزار جج کے طور پر اخترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اپرل دوہزار چوبیس میں جسٹس یاہیہ آفریدی نے ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے جانب سے عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کے مطالق کیس سے خود کو الگ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا ججز کے غیرفال ہونے پر سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184 3 کے تحت اپنے دائرہ اختیار کا استعمال نقی کرنا چاہیے سیاسی مبصر آسیہ ریاض نے آدمی جلیدے کو بتایا کہ ترمیم کے اہم سیاسی اور قانونی اثرات ہیں کیونکہ اس سے مستقبل کے لیے عدلیہ کا ڈھانچا تبدیل ہو جائے گا عالی عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے عمل میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ نظام کا خاتمہ مکمل ہو چکا ہے اب تقرریاں حکمران جماعتوں کی سیاسی مفادات پر خونگی عدلیہ کی قیادت کا انتخاب بھی اب سیاسی بنیادوں پر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ترمیم سے عمران خان کے سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچے گا پیٹھے ایک ارانوہ ظلف بخاری کا کہنا تھا کہ ترمیم کے واضح سیاسی مضامرات ہیں کیونکہ حکومت عدلیہ سے کسی بھی خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رکھی گیا جو مستقبل میں ان کے سیاسی ازائیں میں رکاوٹ بن سکتا ہے انہوں نے ارنیوز کو بتایا کہ حکومت نے عدلیہ کی خود مختاری کے پروں کو کارٹ دیا ہے ترمیم نے پاکستان کے چیف جسس کو بھی کافی حد تک غیر متعلقہ بنا دیا ہے پیٹھے کے مستقبل کے لاحے عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر ظلف بخاری نے کہا کہ یہ ظاکر ہے کہ پارٹی کو آئینی ترمیم کے نتائج کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقے کار سے پاکستان میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کو بچایا جا سکتا ہے اور وہ واحد طریقہ ملک گیر احتجاج ہے حکومت کے کانونی مشیر بریسٹر اکیل ملک نے ان دعویوں کی تردید کی کہ ترمیم سے عدلیہ کے اختیارات میں کسی بھی طرح سے کمی آئے گی ترمیم کسی بھی طرح سے عدلیہ کے اختیارات کو کم نہیں کرتی یہ پارلیمانی نگرانی ججوں کے انتخاب اور تقرری میں زیادہ کردار کو یقینی بناے گی پاکستان انسیٹوٹ آف لیجسکلیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپرینسی یعنی پلٹ اور ٹھنگ ٹینک کے صدر احمد بلال محبوب نے ارگ نیوز کو بتایا یہ ترمیم اس فقت لائی گئی جب عالی عدلیہ ملک میں سیاسی معاشی اور انتظامی فیصلہ سازی پر زور دے رکھی تھی اس صورتحال پر سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے اندر رد عمل پیدا ہو رہا تھا اور منظور شدہ ترمیم بنیادی طور پر عدالتوں کو محدود کرنے کا طریقہ ہے تاکہ وہ ایسے آزادانہ فیصلہ سنانے سے کاسر رکھے سپریم کورٹ کے اندر آئینی بنچ عدالت کے اندر ایک طرح کی عدالت بن جائے گا جس کے نتیجے میں ایک ایسا چیف جسس ہوگا جو پہلے سے بہت ہی کم طاقتور ہوگا اور پارلیمنٹ زیادہ طاقتور پوزیشن پر آ جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ترمیم کا نفاذ بتائے گا کہ کیا عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان توازن قائم ہوا ہے یا اختارات کا پینڈولم دوسری انتہا تک جا پہنچا ہے اگر اسے پختہ طریقے سے نافذ کیا جائے تو یہ زیادہ سیاسی اور اقتصادی استعقام کا باعث بن سکتا ہے اس طرح دنیا کے معروف اور مقبول امریکی جریدیں نیو یوک ٹائمز کے آرٹیکل میں لکھا گیا کہ کئی ہفتوں کی سیاسی کشمکش اور چالوں کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کا ایک سیٹ منظور کر لیا ہے جو ملک کے چیف جسس کی تقرری کے عمل کو تبدیل کرے گا ناکدین نے اسے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی کوشش کرا دیا جو شیری تقریر میں حکمران اتحاد میں شامل قانون سازوں نے کہا ترمیم سے پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کی برطری کو تقویت ملے گی لیکن بانی پیٹیا امران خان کی پارٹی نے ترمیم کو عدالتی آزادی کو مجروح کرنے کی کھلی کوشش قرار دیتے ہوئے وارڈ کا بائیکورٹ کیا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم ان طاقتوں کی کشمکش کی اکاسی کرتی ہے جنہوں نے دوہزار بائس میں امران خان کو گرانے کے بعد پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا چیف جسس اور دیگر ججوں کی تقرری کا عمل روایتی سینیورٹی پر مبنی نظام سے ہٹ کر سیاسی مفادات کے زیرہ سر ہو سکتا ہے نیو یوک ٹائم سے بات کرتے ہوئے ترزیہ کاروں نے کہا کہ کچھ آزاد جج جو تحریک انصاف کو ایک طرف دھکیلنے اور اوچھے اتکنڈے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اب مستقبل کے چیف جسس کے ہودے کی دوڑ سے باکر ہو جائیں گے یہ جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دن ہے وکیل فیصل چوہدری نے کہا کہ عدالتی حد سے تجاوز کا جواب اب عدلیہ کی آزادی کو محدود کر کے دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی آئینی ترمیم سے حکومتوں اور مزرع آزم کو ہٹانے کی محلاتی سازشوں کو ختم کرنے میں مدد ملے گی امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیریس کے درمیان مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے پانچ اہم اداروں نے پیش گوئی کی ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر امریکہ کا صدر منتخب کر لیا جائے گا نئے سروے کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 51 فیصد اور کامیلا ہیریس کی جیت کا امکان 49 فیصد ریل کلئر پالیٹکس کے سروے میں سات سونگ ریاستوں ایریزونہ جاجیا نیواڈا میشیگن شمالی کیرولینہ پینسلوانیا اور ویسکونسن میں ڈانلڈ ٹرمپ کو کامیلا ہیریس پر معمولی برتری ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کامیلا ہیریس بطور صدارتی امیدوار نامصدگی کے بعد اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں شمالی ریاستوں اور سن بیلٹ میں کامیلا ہیریس کی پوزیشن دن با دن کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے ایکانومیس کے مطابق ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 54 فیصد جبکہ داہل کے سروے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات 52 فیصد اور کامیلا ہیریس کے جیتنے کے امکانات 48 فیصد ظاہر کے گئے ہیں کامیلا ہیریس پاپولر ووٹ 1.6 فیصد زیادہ حاصل کر لیں گی لیکن الیکٹرل کالج جیت کر صدر بننے کے ڈانلڈ ٹرمپ کے امکانات 53 فیصد ہیں انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں اس بار امریکی انتخابات کا نیا باب لکھیں گے امریکی عوام یا تو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور کے لیے پہلی خاتون صدر کا انتخاب کریں گے یا پھر سزا سنائی جانے والے شخص کا چناؤ کریں گے گزائشتہ ہفتے اپنی ساٹھویں سالگیرہ منانے والی کامیلا ہیریس پاٹی کے مقبول ترین ڈانمہ میں سے ایک باراک اوبامہ کو بھی میدان میں واپس لائی ہیں سابق ڈیموکریٹک صادر ویسکونسن اور میشیگن سے ریلیو کا آغاز کریں گے یہ دونوں ریاستے انتخابات میں سب سے زیادہ سخت مقابلہ کرنے والی سات سونگ ریاستوں میں سے ہیں الیکشن میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی سات ریاستیں نتائج کا پانسہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نڈر انداز اور بے باگ تجزیہ کرنے والے مرہوم صحافی عرش شریف کی آج دوسری برسی ہے سیاسی ایوانوں میں بھونچال برپا کر دینے والی تحقیقاتی خبریں اور مدلل گفتگو مرہوم صحافی کا خاصہ تھا صحافت کے افق پر چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ عرش شریف ہی تھا جس نے پاکستان میں تحقیقاتی صحافت کا ایک نیا چہرہ سامنے رکھا اور تحقیقاتی صحافت کا باب ان کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا قومی ہو یا بینل قومی جرائد سیاسی حالات و واقعات کا احاطہ کرنے کا فن عرش شریف خوب جانتے تھے زمانہی طالب علمی میں ہی صحافتی کریئر کا آغاز کیا اور پھر کبھی پیچھے مرکر نہ دیکھا قائد عظم یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی انہیں دفاع خارجہ امور معیشت حالات حاضرہ اور انٹرنیشنل ریڈیشن جیسے موضوعات پر بات چیت کرنے پر ملکہ حاصل تھا سیاست دانوں کی کرپشن کا پردہ چاہ کرنے میں عرش شریف خاص دلچسپی رکھتے تھے وہ آج نیوز اور دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز رہے ڈان نیوز اور اے آر وائی نیوز سے بھی مبسطر رہے شاید عرش شریف وہ پہلے صحافی تھے جنہوں نے پانامہ پیپر سے بھی پہلے شریف خاندان کی غیر ملکی جائدہ دو پر سوالات اٹھائی تھے عرش شریف نے روایتی انکرز کی طرح سیاست دانوں کو گتھم گتھا کرانے کے بجائے ثبوت اور دستاویزات کے ساتھ پرائیم ٹائمز پروگرامز کو نئی جہد دی ان کی صحافت تحقیقات سے عبارت تھی ہائر ایڈوکیشن کی نجکاری ہو یا ایم سی بی کی متنازن نجکاری نیاب کی گمشدہ دستاویزات ہوں یا پھر لندن میں سیاست دانوں اور کاروباری افراد کی غیر کانونی جائدہ دیں ان سب کی طرف عرش شریف نے توجہ دلوائی صحافی کی زندگی میں نیا موڑ اس وقت آیا جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے وزیر آسم ہاؤس چھوڑنا پڑا عرش شریف نے رجیم چینج کے خلاف اپنے دبنگ انداز میں آواز اٹھائی جو شاید طاقتور حلقوں کو ایک آنکھ نہ بھائی انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے عوام کو لمحہ بلمحہ حقائق سے آگاہ کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی جان کو بھی خطرہ نہاق تھا لیکن صافتی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہوئے طاقتور حلقوں سے ٹکر لینے کی پادائش میں عرش شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور ایک دن اچانک ان سے متعلق ایسی خبر سامنے آئی جسے سن کر ان کے پرستار اور چانے والوں کے دل دہل گئے آج ہی کے دن 24 اکتوبر 2022 کو عرش شریف کینیا میں سر پر گولی مار کر قتل کر دیے گئے سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لیا لیکن قتل کی تحقیقات میں کوئی پیش شرط نہ ہو سکی شاید قانون کے ہاتھ کبھی ان کے اصل قاتلوں تک نہ پہنچ سکیں گے کیونکہ بعض وان شاعر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شاعر نے پہنے ہوئے ہیں دستان عرش شریف کو کئی ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2012 میں آگاہی ایوارڈ 2016 میں انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ آف دی ائیر 2018 میں کرنٹ ایفیر آف دی ائیر اور 2019 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکرد کی دیا گیا لیکن وہ ایسی شخصیت تھے جسے تمغے کی ضرورت نہیں تھی کچھ ہلکے صحافتی تنظیموں اور نامفر صحافیوں سے بھی شکوا کرتے ہیں جو اب تک ان کے لوحیقین کو انصاف نہ دلوا سکیں